اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جنابِ اعتزاز آسن صاحب اللہ کالج میں میرے استاد بھی تھے پھر پنجاب انیورسٹری میں صدارتی الیکشن جیتا تو اوپر سے حکم آیا کہ نتائج کا اعلان نہیں ہونا چاہیے چوہش صاحب نے اپنی وزارت دعویٰ پہ لگائی لیکن فیصلہ کروایا کہ جیت گئے ہیں تو اعلان کر دینا چاہیے جنابِ اشتیاء خان صاحب محمد خان صاحب عیاز امیر صاحب آسن جرازی صاحب شمشات خان صاحب اور یا مقبول جان صاحب عدی وقرن صاحب رویہ باجوا صاحب بہت ہی محسس مہمانانِ گرامی قیدی نمبر آٹھ سو چار کی ہم شیرکان چلی گئی ہیں لیکن میں کہتا ہوں عبران خان کی محسس میں لاہور آئیکوڑ باہر کا نو اور نیور مومنٹ کے ذمہ داران کا شکریہ دا کرتا ہوں اور میں اسی پر ہی فوکس کروں گا جو کہا گیا کہ بھی بے آؤٹ کیا ہے اس سالات سے نکلنے کا آئین کے اور رول آف لاؤ کے لیے کیا چیزیں ممکن ہو سکتی ہیں میں میٹرک میں تھا دو انیس سو اٹھ سٹھ میں عیوب خان کی تحریک شروع ہوئی تو میں پہلی مرتبہ گرفتار ہوا اور اس کے بعد مسلسل یایہ خان کا دور ہو زیاء الحق کا دور ہو پرویز مشرف کا دور ہو زلفکار علی بھٹو میاں نواز شریف یا بے نظیر کا دور ہو میں چونتیس مرتبہ جیل بھی یا والات بھی نظر بندیوں سے بھی گزرے ہیں اسی طرح انیس سو ستر کے بعد سے جتنی بھی تحریکیں ہیں کسی نہ کسی شکل میں اس میں حصہ لیا ہے ایک سیاسی کارکن کی احسیت سے میں سمجھتا ہوں ایک جذباتی اور احساسات کے ساتھ میں بھی ایک بڑی تقریر کر سکتا ہوں لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آج سیاستدان بھی وقلا بھی سیول سوسائٹی کے ذمہ داران اور میڈیا کے ذمہ داران سب موجود ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزوں پر بنیادی غور کرنے کی ضرورت ہے ہمارے ملک میں سیول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ایک طویل مدت سے مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے آئین قانون عدلیہ ایس او پیس ٹیو آرز یا ذابطے ان کے لیے کوئی احسیت نہیں رکھتے وہ اپنے آپ کو ہر قیمت پر بالا دست رکھنا چاہتے ہیں لیکن جب ہمارے ملک میں اقتدار پر پہنچنا ہر قیمت پر کرسی حاصل کرنا اور ہر راستے پر اور پارلیمانی ادارے کمزور ہوتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ پہلے سے زیادہ طاقت پر ہو جاتے ہیں اسی طرح جب ریاست میں ہیں جب ایک پاپنر لیڈرشپ اقتدار کے منصب پر بیٹھ کے ملک کی قوم کی بھلائی کے لیے اقتامات کرنا چاہتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرتی ہے پھر جو لیڈرشپ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم محنت کر کے آئے عوام کی تائید کے ساتھ آئے اور جب یہ مداخلت ناقابل برداشت ہوتی ہے تو سیاسی اور جمہوری قیادت جب تنگ آ جاتی ہے اور ایک انکار کا اور بغاوت کا راستہ اختیار کرتی ہے تو اس کے بعد ہم اس چیز کو دیکھیں کہ ہمارے ملک میں سیاست میں پولرائزیشن مذہبی معاش پر پھر کعواریت اور شدت اور انتہا پسندی اور آمد و ناس کی بنیاد پہ ہمایت اور مخالفت میں جو شدت جذبات ہیں کسی ماحول کی ترتیب کے اندر ہی ریاست کی طاقت ایک نئے اپیسوڈ اور ایک نئے مراحل کی طرف آگے بڑھتی ہے ہم ماضی کی پوری تاریخ کو دیکھیں لیڈرشپ پاپلر ہوتی ہے پاپلر فالنگ ہوتی ہے لوگ جان چڑکنے کے لیے تیار ہوتے ہیں لیکن جب یہ ریاست کی اندی طاقت یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ یہ ناقابل برداشت ہے اسے مائنس کرنے سے ہی پاکستان بچ سکتا ہے پھر آپ ایک ترتیب کے ساتھ دیکھتے چلے جائیں پاپلرٹی اپنی جگہ رہ جاتی ہے پاپلر فالنگ اپنی جگہ رہ جاتی ہے لیکن ریاست کی اندی طاقت پوری قوت سے اپنے ایجنڈے کے مطابق چیزوں کو مائنس کرتی ہے اور باقی لوگ یا تماشائی بنتے ہیں یا خاموش رہتے ہیں یا اس دورے اقتدار میں لوگوں کو تکلیف پہنچی ہوتی ہے وہ اس سلسلے میں اسی اندی طاقت کا آلائے کار بن جاتے ہیں یہ عمل جو سیاسی کارکنان کے ساتھ ہوتا ہے خواتین کے ساتھ ہوتا ہے اور لکھنے لکھانے والوں کے ساتھ ہوتا ہے یہ ہمارے ملک میں پہلی دفعہ نہیں ہے مجھے یاد ہے جب صحافی گرفتار تھے ہم پنجاب انیورسٹری میں تھے اسی آئی کوٹ اور مال روڈ پر ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم کندوں پر بٹھا کے آزادی صحافت کی تحریک چلا رہے ہوتے تھے ہمیں معلوم ہے کہ یہ کام کس کس طریقے سے چیزیں چلتی ہیں لیکن آج ایک شکنجہ پہلے سے زیادہ طاقت پر نو مئی کے واقعہ اور حادثے کی صورت میں ایک ریاست کی طاقت اپنے ماضی کے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے ہر حربہ اور ہر راستہ اختیار کر رہی ہے لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس مرحلے پہ سیاست تقسیم ہے میڈیا تقسیم ہے عدلیہ کی تقسیم کی گہرائی ہے مذہبی معاست پر شدت اور ایک عدم برداشت ہے آئین عدلیہ جمہوریت سب کے لیے حقیقی خطرات ہیں اسی طرح معاشرے میں جب سیاسیت میں استعقام ہوتا ہے سب سے بڑا عدب پھر معاشی تباہی آتی ہے معاشی تباہی کے پیچھے آئین بھی قانون بھی عدلیہ بھی مل بھی ملیا میٹ ہوتے ہیں اور عام آدمی اس سے متاثر ہوتا ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا وے آؤٹ کیا ہے کس طرح اس کے سلسلے میں آگے بڑھنا چاہیے میں سمجھتا ہوں انتخاباتی سیاسی استعقام کا ذریعہ ہے اور انتخابات مینیج نہیں انجینئر نہیں شفاف اور غیر جانب دارانہ انتخابات پچھلے بیس سال میں چار اسمبلیوں نے پانچ پانچ سال کی مدد پوری کی ہے لیکن سیاسی استعقام بھی نہیں آیا معاشی استعقام بھی نہیں آیا پارلیمانی استعقام بھی نہیں آیا ہم زیرو پوائنٹ پر کھڑے ہوتے ہیں اس لیے سیاسی جمہوری قیادت انتخابات کے انعقاد کے لیے اور بیلٹ پر دھانگلی کے لیے ہر پارٹی کو انکار کر دینا چاہیے عوام کے فیصلے کو قبول کرنے کی ہمت ہونی چاہیے اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ آج جہاں ریاست غلطیاں کر رہی ہے وہیں قومی قیادت کو سیاسی قیادت کو جمہوری قیادت کو ماضی کی غلطیوں کو تسلیم کر کے نیشنل پرارٹیز کے لیے قومی ترجیہات کی بنیاد پر کم از کم ایڈنڈے کی بنیاد پر قومی ڈائلاغ ہونا چاہیے سیاسی قیادت کو آگے بڑھنا چاہیے اور اس ملک کو فساد اور اپرہ تفری سے نجات دلانی چاہیے اور میں اس مقصد کے لیے سمجھتا ہوں سیاسی قیادت بھی جمہوری قیادت بھی وہ کلام رادری بھی سیول سوسائٹی کے جمہ داران اور بیرون ملک پاکستانی جن کی حب الوطنی پر ہمیں پخر ہے ان سارے سیگمنٹس کو ایک پلیٹ فارم پر آنا ہو ایک پیچ پر آنا ہوگا پھر جا کے وگرنا تحریکیں ہم نے چلائی ہیں تحریکوں کے نتائج ہم نے دیکھے ہیں تحریکوں کی مخالفت ہم نے دیکھی ہے اور تحریکوں کے نتائج پر بلاخر پاکستان کسی اور منزل کی طرف دکیل دیا جاتا ہے میں آخر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے اس چیز سے اتفاق ہے کہ نو مئی کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے مجھے اس چیز سے اتفاق ہے کہ کسی بے گناہ کو اس طریقے سے تظلیل کا نشانہ نہیں بننا چاہیے اور تمام سیاسی خواتین ورکرز کو بلا تاخیر رہا کرنا چاہیے میں اس چیز سے اتفاق کرتا ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ پرویز الائی جن سے ایک طویل مدت کا ذاتی تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہو گئی اب پرویز الائی کی جان چھوٹنی چاہیے یہ لا قانونیت ختم ہونی چاہیے ہم اگر خاموش رہیں گے تو یہ اندھی طاقت کل کسی اور پر پل پڑے گی میں آخر میں یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں یہ اسلامیک لائیز مومنٹ کے صدر جسٹس مہیدین ملک صاحب کہتے ہیں کہ وہ جج تھے ایک چیف جسٹس صاحب نے ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ جنٹلمن تم بڑے قابل ہو تمہارے لئے ایک تاس کے اس مقدمے میں یہ ہر صورت میں سزا ہونی چاہیے انہوں کا سر آپ نے مجھ پر اعتماد کیا ہے میں یقینی طور پر یہ انصاف کروں اور اسی عرصے میں ان کا نام بیرون ملک کسی ٹریننگ کی لسٹ میں ڈال دیا گیا جب مقدمے کی فیصلے کا مرلہ آیا تو اس چیف صاحب نے پھر بلایا کہ جنٹلمن کیا فیصلہ کر رہے ہو انہوں نے کہا کہ میں نے سارا مقدمہ پڑا ہے ہر پیلو سے پڑا ہے اس میں سزا بنتی نہیں ہے یہ ریلیف دینا پڑے گا انہوں نے کہا میں نے اتنی بات کہہ کے آ گیا لیکن میرا نام ٹریننگ لسٹ سے بھی نکل گیا اور اس کا تبادلہ اس جگہ سے اٹھا کے دور دراز کے ایک زلے میں کر دیا گیا اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انصاب کی پازت کے لیے آئین کی پازت کے لیے بنیادی حقوق کی پازت کے لیے تمام لوگوں کو یکسو ہو کے آگے بڑھ کے اپنا رول ادا کرنا ہوگا یہی پاکستان کی خدمت ہے یہی جمہور کی خدمت ہے یہی سیاست پارلیمنٹ اور کانون کی پازت کا ایک راستہ ہے میں جماعت اسلامی کی طرف سے منشور لائیا ہوں وہ پیش کر دوں گا کراچی کے حالیہ بلدیاتی انتخابات میں جو کچھ ہوا ہے اس مرلے پر بھی ہم عبران خان صاحب سے ملے تھے اس وقت بھی ہماری گپتگو ہوئی تھی لیکن اس کا پورا وائٹ پیپر کیلیکشن کمیشن کی طرف سے سوبے کی حکومت کی طرف سے اور انتظامیاں کی طرف سے کیا اس کا حشر کیا گیا ہے وہ میں بھی پینل کو پیش کر دوں گا میں ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں مجھے یقین ہے یہ جو بیداری ہر جگہ موجود ہے انشاءاللہ اس کے ذریعے پاکستان ایک بہتر مستقبل کی طرف آگے بڑھے گا واخر الدعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین